وہ دونوں کلاس فیلو تھے لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجی دونوں ایک دوسرے سے ڈکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے شادی مشکل تھی دونوں بائیزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے لہٰذا معاملہ پھنس گیا لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے پانچ سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا والدین شادی کی کوشش کرتے رہے مگر یہ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے لڑکی نے لڑکے کو فون کیا لڑکے نے فون اٹھایا لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے دونوں کے والدین ملے شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا لڑکے نے کاروبار شروع کیا اللہ نے قرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے یہ شادی بی سال چلی اس دوران تین بچے ہو گئے خاتون کو اپنے حسن اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا اور وہ تھی بھی ناز کے قابل وہ پینتالیس سال اور تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی خامن بیروز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا خاتون کے جسم پر چھوٹے سے گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے نازور بن گئی ڈاکٹروں کو دکھایا ٹیسٹ ہوئے پتا چھلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے خامن صرف خامن نہیں تھا وہ اپنی بیوی کا ماہیوال تھا وہ اپنی ران چیر کر بیوی کو قباب بنا کر کھلا سکتا تھا وہ بیوی کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گیا ایک کلینک سے دوسرے کلینک ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا یہ مسئیبہ تبھی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دن دوسری آفتان پڑی خامن کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا وہ ہسپتال پہنچا پتا چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے آپ اس کے بعد علمیہ ملاحظہ کیجئے شہر کا خوبصورت ترین جوڑا بدقسمت ہی دیکھئے بیوی جلد کے کینسر کی مریض اور خامن آنکھوں سے ان تھا لوگ انہیں دیکھتے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے یہ روز صبح باغ میں واگ کرنے بھی جاتے سینما بھی جاتے اور اسٹورانوں میں کھانے بھی کھاتے تھے بیوی خامن کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ اسے گائیڈ کرتی تھی اور خامن بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا لیکن پھر بیوی نے خامن سے ایک عجیب مطالبہ کیا وہ اکیلی سوچزر لینڈ جانا چاہتی تھی خامن نے وجہ پوچھی بیوی کا کہنا تھا وہ دس پندرہ دن اکیلا رہنا چاہتی ہے خامن نے اس کے ساتھ جانے کی زد کی لیکن وہ نہ مانی اسرار اور انکار پڑھتا رہا یہاں تک کے آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے خامن نے بیوی کو اجازت دی بیوی سوچزر لینڈ چلی گئی خامن نے وہ دس دن بڑی مشکل سے گزارے وہ شادی کے بیس برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے یہ ان کی جدائی کے پہلے دس دن تھے یہ دس دن پہاڑ تھے خامن اس پہاڑ تلے سی سکتا رہا دس دن بعد بیوی نے آنا تھا خامن ائرپورٹ پہنچا لیکن بیوی نے آئی خامن کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا بیوی سے رابطہ نہ ہوا لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا وہ خط صرف خط نہیں تھا وہ ایک تحریری قیامت تھی اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی خوف ناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلو دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں یہ سینٹرز لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں دنیا میں یہ لوگ جب امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹرز میں جاتے ہیں اپنی میڈیکل ریپورٹس دکھاتے ہیں ڈاکٹرز ان کی حالت اور ریپورٹ شیک کرتے ہیں ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی مرضی سے ان کی موت کا دن اور وقت تیہ کرتے ہیں ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں یہ ملتی بھی زبان میں یوتھنزیا یعنی آسان موت کہلاتا ہے یہ دنیا کے ساتھ ممالک میں قانونی ہے اور اتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے سوچزر لینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتھنزیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے زیوریخ شہر میں یوتھنزیا کا سینٹر بنا ہے یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے سینٹر کے کمرے پہاڑوں، آبشاروں اور چھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں مریض بیٹ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں وہ خاتون بھی یوتھنزیا کے لیے سوچزر لینڈ گئی تھی وہ کینسر کا دکھ پرداشت نہیں کر پا رہی تھی چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا زندگی کے آخری دس دن گزارے اور این اس وقت اپنے لیے موت کا تائین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا وہ سسکیاں لے لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خامن سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا بیوی نے اپنی پوری زندگی کا آہاتھا کیا اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اسے اس سے محبت ہو گئی تھی اس نے فراغ کے وہ پانچ سال کیسے گزارے اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحموں کرم پر کیوں چھوڑے رکھا تھا میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی اس نے بیس سال کے ازدواجی زندگی کس مسرد اور سرشاری میں گزاری اور پھر جب اسے پہلی گلٹی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی لیکن پھر عجیب واقع ہوا آپ نے پہلے بچے بورڈنگ سکول میں بھیج دیئے میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا آپ نہیں چاہتے تھے میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں اور پھر میں ان کی آنکھوں میں اپنے لئے ترس دیکھوں پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے میں آپ سے شیشے لگوانے کا کہتی تھی آپ ہنس کر ٹال جاتے تھے یوں آہستہ آہستہ کر کے سارے آئینے غائب ہو گئے آپ نہیں چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی میں برداشت کر جاتی لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کیا آپ نے ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندھا ڈیکلیئر کر دیا میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں آپ مسلسل چھ ماہ سے اندھے بن کے ایکٹنگ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نہیں چاہتے تھے آپ نہیں چاہتے تھے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے کہ میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھ رہا چنانچہ آپ اندھے بن گئے آپ کا یہ مسلوئی اندھاپن محبت کی انتہا تھی میں یہ انتہا برداشت نہ کر سکی چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا میں دنیا سے جا رہی ہوں آپ اب پلیز اندھے پن کی ایکٹنگ بند کر دیں یہ خط پکڑیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں یہاں پہنچ کر بیٹے کے مو سے چیخ نکل گئی باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور روچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا آپ پلیز میرے بعد اپنا خیال رکھئے گا سارے دولی الماری میں رکھے ہیں میں درزی کو پانچ سال کے کپڑے دے آئی ہوں وہ سال میں دس جوڑے سی کر دے جائے گا آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہننے ہیں دانت چک کرتے رہا کریں صبح کی سہر کبھی نہیں بھولی اور آخری بات چڑیوں کو روستانہ ڈالنا اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا فقط آپ کی